موزید صافی حضرات آپ سب کے آمد کا بہت شکریہ موزید صافی حضرات سمارٹ لاکڈون کے سیکنڈ فیس کا کل لاسٹ دن ہے اور کل یہ مدت ایکسپائر ہوگا اور کل فیوچر کا جو پلان ہے جو ڈیسیشن بلوستان گورنمنٹ لے گی وہ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے خصوصاً میں فوکس رکھوں گا گزشتہ پندرہ میں سے آج پندرہ جون تک اس ایک مہینے میں جو موسیلی اس میں سمارٹ لاکڈون کا ہی پیریڈ ہے اس میں بلوستان گورنمنٹ نے کیا میجرز دیئے عوام کے تعاون کا جو پرسنٹیج ہے تناسب ہے وہ کتنا رہا کیسز کتنے سامنے آئے اور کرونا سے لوگ کتنے متاثر ہوئے کتنے ہمواد واقع ہوئے اس ایک مہینے میں خصوصاً بلوستان گورنمنٹ نے سمارٹ لاکڈون میں سمارٹ لاکڈون کا فیصلہ کرنے کے بعد بہت سارے سیکٹر ہم نے ریلیکس کیے مارکٹ ہم نے کھول دیئے سب سے پہلے بلوستان گورنمنٹ نے شاپنگ مارز بھی کھولے تھے اور اسی پیریڈ کے آخر میں تقریباً پبلک ٹرانسپورٹ کھولیں کی بھی اجازت دے دی گئی اور ریسٹرانٹس میں ٹیک اوئے سروس تو پہلے ہی جاری تھی لیکن وہاں پر ڈائننگ کا بھی ایک ڈیسیشن لیا گیا کہ ڈائننگ کی اجازت دی جائے گی لیکن فوری طور پہ جب آپ نے دیکھا لوگوں کے وہاں پر بیڑ کٹا ہوا اور ایس او پیز پہ عمل درامت ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تو کرونا کے اس پیلاوں کے خطشے کے پیش نظر وہ جو نوٹفکیشن ہے اس کو فوری طور پہ وڈرا کر لیا گیا اسی پیریڈ میں تین لیبارٹریز مزید ہم نے اسٹیبلش کیے جس میں ایک خوزدار میں اسٹیبلش ہوا اور ڈویجنل ایڈ پارٹرز میں اگلے ڈیڑھ سے دو مامے انشاءاللہ سب میں ایک ایک لیبارٹریز اسٹیبلش ہوگا صرف ایچ آر کا ایشو ہے جو آڑے آ رہی ہے اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات توڑے فیس کرنا پڑ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں اور اسی مدت میں جو ٹیسٹنگ کیپسٹی ہے اس میں بھی اضافہ کیا گیا ٹیلی میڈیسن کا جو ہے بی ایچ یوز میں چار بی ایچ یوز میں بلوشتان کے ٹیلی میڈیسن کے فیسٹیٹی بھی شروع کی گئی پچاس میلین سے اور اگلے بجٹ میں چار سو میلین مزید ہم ایلوکیٹ کر رہے ہیں دور دراص ایریاز کے لوگوں کو ٹیلی میڈیسن کی سہولت دینے ویڈیو لنک کے ذریعے جب ان کو ڈائیگنوز ہوگا یہ بہت بڑی ایک فیسٹیٹی ہے اس کا بڑا فائدہ ہوگا پبلک کو اور اسی پیریڈ میں پلازمہ تراپی کا بھی آغاز کیا بلوشتان گورنمنٹ نے اور پہلی آر بی سی اے پورے پاکستان میں جس نے پلازمہ تراپی کا آغاز کیا اس سے ایک مہینے میں ٹوٹل جو ہمارے کیسز ہیں بلوشتان میں آٹھ ہزار ایک سو ستتر اس کا ستر فیصد جو کیسز ہیں وہ اسی ایک مہینے میں وہ سامنے آئے دو ہفتے قبل یعنی جون سے قبل جو کیسز ہمارے سامنے آ رہے تھے کرونا کے وہ سات سو سے کم تر ایک ایوریج تھا وہ بعد میں فوری طور پر بڑھ کے سولہ سو سے زائد کیسز سامنے آئے دو ازار نوے کیسز بھی سامنے آئے اور پھر خوشی کی بات یہ ہے کہ گزشتہ دو ترین دن سے ہیوریج ہمارے جو کیسز کا ہے وہ کم ہونا شروع ہوا ہے کل جو ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے سات سوٹ ونجا اس میں ایک سو انچاس کیسز پوزیٹیو آئے جو بنتے ہیں اکیس پرسنٹ پرسوں جو کیسز سامنے آئے تھے وہ بنتے ہیں بائیس پرسنٹ کل ایوریج جو ہمارا ہے جو پہلے تیرہ پرسنٹ تھا وہ بڑھتے بڑھتے تیس باتیس پرسنٹ تک چلا گیا وہ بھی جو ہے اس میں بڑی ڈیکلائن سامنے آئی ہے ابھی ایوریج جو ہمارا ٹوٹل جو کیسز ہیں وہ بائیس پرسنٹ ہے تو یہ ایک خوشی کی بات ہے اور ڈبلی ایچو بی یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ ار دو ہفتے بعد دو ہفتے کیلئے لوگ ڈاؤن کیا جائے ہم نے چونکہ دو ہفتے تو بہت کم ہے ہم نے تو دو منتھ لوگ ڈاؤن کیا آوائل میں تو لوگ کرونا کو سنجیدہ ہی نہیں لے رہے تھے یا اس کو سازش کہتے تھے یا جھوٹ کہتے تھے اب جا کے لوگوں نے ریالائز کرنا شروع کیا ہے اور اس کی ریالائزیشن کبھی ایمپیکٹ آپ کے کیسز پہ پڑھتا ہوا سامنے آ رہا ہے یعنی جو بلوشتان میں ٹوٹل کیسز تھے اس کا چوراسی پرسنٹ وہ کوئٹا کی شہری پہ مشتمل تھا اب یہ تناسب کوئٹا میں کموں کے ایٹی پرسنٹ پہ آیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئٹا میں ایک ریالائزیشن موجود ہے اور لوگ بہت زیادہ نہ سہی لیکن بہتری ہے ایس اوپیز فالو کرنے میں یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے اساد عمر صاحب نے کل جو ٹراجیکٹری فیٹرسٹک جو انہوں نے ایک پریڈیکشن اور ایک تخمینہ انہوں نے بتایا ہے کہ جس کے تحت انڈ آف دی جولائی تک کوئی دس سے بارہ لاکھ کیسز پورے ملک میں سامنے آ سکتے ہیں تو اس زمین میں میں فوکس رہوں گا اس اولیبل ڈیٹا کو بیس بناتے ہوئے کہ جو ہمارے یاد پہ ہیں اور جس کو میں ریپورٹ کرتا رہا ہوں دیکھیں ہماری جو کل ٹیسٹنگ کیپسٹی ہے وہ بارہ سو سے زائد ہے ہم نے بارہ سو ساٹھ ٹیسٹ بھی کی ہیں آزار بھی کی ہیں گیارہ سو ایوریج بھی ہمارا آزار ہے تقریباً کیونکہ اس میں ریپیٹ کیسز ہم پبلک نہیں کرتے صرف وہ کیسز ہم ریپورٹ کرتے ہیں جو فرس ٹائم کوئی پیشنٹ جب جاتا ہے اس کا سیپ پہ لیا جاتا ہے تو اس بنیاد پہ ہم جو ایک ایوریج سامنے آ رہے ہیں ویکلی ایوریج کا میں بات کر رہا ہوں میکس وہ ہے دو ازار کوویڈ پوزیٹیو پیشنٹس پر ویک اینڈ آف دی جولائی تک یعنی اگلے چھ ہفتوں میں یہ بارہ ہزار کیسز تک پہن سکتی ہے آج ہمارے جو کیسز ہیں وہ آٹھ ہزار ایک سو ستتر ہیں یعنی کل ملا کے جولائی کے آخر تک بیس ہزار کیسز بلوشتان میں سامنے آ سکتے ہیں لیکن یہ کم بھی ہو سکتے ہیں یہ بڑھ بھی سکتے ہیں جو گزشتہ کچھ دنوں سے جو کمی سامنے آ رہی ہے اگر یہی ڈیکلائن سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے تو یقینا پھر یہ بیس ہزار کیسز تک نہیں پہنچے گا تو یہ ایک ایوریج تخمینہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کیسز کی بنیاد پہ جو ہم ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں اور بیس ہزار ہو بھی سکتے ہیں اور اللہ نے چاہا بہت ممکن ہے کم بھی ہو اور اسی کے ساتھ جو پچھلا ہفتہ ہمارا رہا ہے یعنی منڈے ٹو سنڈے ٹوٹل جو ہمارے کیسز سامنے آئے ہیں وہ سولہ سو اکسٹ یعنی آپ کا یہ ایک ایوریج سامنے آ رہا ہے اور اگر یہ ایوریج کم ہوتی ہے تو یقینا پھر بیس ہزار تک کم نہیں پہنچیں گے اس سے کم ہوں گے اسی طرح جو ریکوری ریٹ ہے وہ اوہرال ترٹی سکس پرسنٹ ہے اور ابھی تک جو ہے اٹھائی سو ساٹھ پیشنٹ جو ہے مکمل سے اتیاب ہو گئے ہیں اور پلازمہ ترابی سے اب تک ہم نے دس ڈونرز کے ہم نے انہوں نے ڈونیٹ کی ہیں اپنے پلازمہ اور اس سے آٹھ پیشنٹ جو ہے وہ مکمل سے اتیاب ہو چکے ہیں چتی سو مزید کٹس ہم پلان کر رہے ہیں اس نیکس بجٹ میں اور چتی سو ڈونرز ہمیں فوری طور پر درکار ہوں گے اور ہم گزارش کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں ان لوگوں سے جو کرونا سے شفایاب ہو گئے ہیں اب ان کا پلازمہ جو ہے وہ باعث سے شفا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر یہ ڈونیشن دیں پلازمہ ڈونیٹ کریں تاکہ وہ جو پیشنٹس ہیں وہ اس سے صحتیاب ہو سکیں اسی طرح جو امیونٹی بوسٹنگ پیکج ہیں جس میں ہم ملٹائی وٹامن اور میڈیسن کا ایک پیکج اب شروع کرنے لگے ہیں اس سے جو ہمارے پانچ ہزار سے زائد جو پیشنٹس اپنے اوم آئیسولیشنز میں ہیں ان کے گروں کی دیلیز پہ یہ پیکجزم فرام کریں گے تو ان میڈیسنز کی مدد سے وہاں پر مزید جو ریکوری ریٹ ہے وہ بڑھ جائے گی اور پلازمہ تراپی بھی ساتھ ہے تو یہ دو ایسے سٹریٹیجیز ہیں جو بلوستان گورنمنٹ نے اختیار کیے ہوئے ہیں اسی طرح ڈیت کیسز چونکہ ہم دو طرح کے اب ریپورٹ کر رہے ہیں ایک وہ جو کرونا کے پیشنٹس جن کا سیمپل پازیٹیو آیا اس کے بعد اللہ کو پیارے ہوئے اس کو ہم کنفرم کیسز کہہ رہے ہیں اور اس کے مطابق پچاسی پیشنٹس جو ہے اب تک وہ جامبک ہو چکے ہیں لیکن پروبیبل کیسز بھی اب ساتھ ملا رہے ہیں پروبیبل وہ ہیں کہ جو سمپیمیٹک بنیاد پہ ان کے اموات واقع ہوئے لیکن ابھی تک اس نے ٹیسٹ کیا نہیں تھا تو ان سمپس کی بنیاد پہ جو پروبیبل کیسز ہیں وہ ہیں ففٹی ایٹ جو کل ملا کے بنتے ہیں ایک سو ترتالیس اور یہ بنتے ہیں آلماسٹ ٹو پرسنٹ اور آل ایوریج کا اسی طرح جو وینٹیلیٹرز ہیں اس میں ہم نے اضافہ کیا ہے آج کی تاریخ میں ہمارے کل وینٹیلیٹرز اب ایک سو تیس تک پہنچ گئے ہیں جن میں انویسیو نان انویسیو ڈسپوزیبل پورٹیبل یہ سارے وینٹیلیٹرز ملا کے ایک سو تیس بنتے ہیں اور پینتالیس اس میں پراپر وینٹیلیٹرز جو انویسیو وینٹیلیٹرز جس کو کہتے ہیں اس کی تعداد ہے ہمارے جو پیشنٹس ہیں اس کا صرف دو پرسنٹ وہ چور ہسپیٹلز میں زیرے علاج رہے ہیں باقی جتنے بھی ہمارے پیشنٹس ہیں وہ اوم آئیسولیشنز میں ہیں شیخزدہ ہسپیٹل میں ہمارے آج سکسٹی تری پیشنٹس وہاں پہ ایڈمیٹڈ ہیں اور ان میں چودہ کریٹیکل ہیں فاطمہ جناہ میں چیسٹ ہسپیٹل میں پینتالیس پیشنٹ ایڈمیٹڈ ہیں جن میں چار کریٹیکل ہیں بی ایم سی میں ٹوٹل نو پیشنٹس ہیں جن میں دو کریٹیکل ہیں اور سیول ہسپیٹل میں اس وقت کوئی پیشنٹ نہیں جو ہمارے سار کورنٹین سینٹر ہے جس میں چھہزار پانسو افراد کو اکوموڈیٹ کرنی کی سہولت موجود ہے وہاں صرف سترہ سو لوگ موجود ہیں باقی اوم کورنٹینز میں بی ایم سی میں جو ہے ٹوٹل نو انجن میں دو کریٹیکل ہیں وینٹی لیٹر پہ انویسیو وینٹی لیٹر پہ کوئی ایک پیشنٹ بھی نہیں ہے الحمدللہ کوئی پیشنٹ وہاں اس وقت موجود نہیں دوسرا ہم نے یہ ریپورٹ کرنا شروع کیا تھا کہ کرونا اور نان کرونا ٹوٹل ہموات جو بلوشتان میں واقع ہو رہے ہیں اس کا ہم ڈیٹا کلیٹ کر رہے ہیں کمپائل کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں منت آف می میں چار سو بیانوے ٹوٹل ہموات بلوشتان میں واقع ہوئے تھے پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ کمپیرٹیو لی ہم نے دیکھیں گے کہ کوئیڈ آنے سے پہلے بلوشتان میں کتنے ہموات واقع ہو رہے تھے اس کے بعد کتنے واقع ہو رہے ہیں تو اس طرح جنوری میں جب کوئیڈ بلکل یہاں نہیں آئے تھا تو دو سو نتیس ٹوٹل ہموات ریپورٹ ہوئے تھے بلوشتان میں فیبرری میں دو سو بیس ہموات واقع ہوئے تھے مارچ میں دو سو اکسٹ چونکہ مارچ میں پہلا جو کیس ہمارا سامنے آئے تھا وہ دس مارچ کو سامنے آئے تھا کوئیڈ کا مارچ میں بھی کتے کیسز نہیں تھے اور وہ جو ہے امپورٹڈ کیسز تھے لوکل کیسز ابھی تک سامنے نہیں آئے تھے اینڈ آف دی مارچ میں کیسز جا کے کافی سامنے آنا شروع ہوئے اپریل میں جو ہے تین سو پندرہ اموات واقع ہوئے ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ کوئیڈ کی اثرات کیسے نمودار ہونا شروع ہوئے اور کیسے افیکٹ کیا ہمارے جو لوگ ہیں خصوصاً بزرگوں کو اور وہ لوگ جو پہلے ہی کچھ امراض میں بیمار تھے ان لوگوں کو میں میں جو ہے چھ سو ست ست اموات واقع ہوئے اور دس جن تک جو ہے تین سو ستائیس افراد یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ تقریباً تین سو پرسنٹ ایک اضافہ نظر آ رہا ہے اموات میں اور اس میں جو کرونا کی ریپورٹڈ کیسز ہیں پروبائبل اور کنفرم دونوں میں نے شیئر کیا اب مزید بھی آ آثنٹک ڈیٹا ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے رہیں گے اب ڈبلیو ایچو جیسے میں نے ذکر کیا وہ تو سجیسٹ کر رہا ہے کہ ار دو ہفتے بعد دو ہفتے کے لیے آپ لاکڈاون کریں اور سٹرکٹ لاکڈاون کریں اور ہم دو مہنہ دو ماہ ہم لاکڈاون کر کے بھی ہم نے دیکھا دیکھیں جب تک یہ کوئی لائن آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہے فرد کی ذمہداری کا فرد کی صحت کا فرد کی زندگی کا اگر ایک فرد ایسو پیس پر عمل درامت کرتا ہے تو پھر رسٹرک لاکڈاون کی ضرورت ہی نہیں ایون اگر بہت لوگ تعاون کرتے ہیں شاید سمارٹ لاکڈاون کا بھی ضرورت نہ پڑے لیکن سمارٹ لاکڈاون یا لاکڈاون کرنے کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو کرونا سے بچانے کا کوئی اور تطبیر موجود نہیں اور ہمارے لوگ ہم نے سب نے نوٹس کیا ہوگا ہم فاتحہ میں جاتے ہیں بڑی بڑی سپیس ہیں وہاں پر لوگ ٹینٹ لگاتے ہیں کارپٹ بچے ہوتے ہیں پیچھے جگہ خالی ہوتی ہے لیکن لوگ جا کے کٹے ہو جاتے ہیں آگے ماسک کم لگاتے ہیں ماسک لگاتے ہیں آلانکہ ایسے فاتحہ میں بھی ہم گئے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے کوویٹ پیشنٹ اور کوویٹ کی وجہ سے اس کا موت واقع ہوا سارے لوگوں کو پتا ہے لوائکنگ کو پتا ہے جو فاتحہ کے لیے آئے ہیں ان کو بھی پتا ہے پھر بھی ایس اوپیس کا خیال نہیں رکھتے اگر ماسک لگایا ہے لیکن وہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں رکھتے اور جہاں میں جاتا ہوں آپ بھی جاتے ہوں گے لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ پیچھے اتنی جگہ خالی ہے آپ کیوں ادھر نہیں بیٹھتے تو یہ ایک مزاج ہے ہمارے لوگوں کا میں نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا کہ آپ سخت سخترین لاگ ڈاؤن کریں آپ کرفیو لگا دیں زیادہ زیادہ آپ لوگوں کو جو ہے گروں میں مقید کریں گے پابند کریں گے مولوں میں چلے آپ آنے نہیں دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا ہمارے میمان خانے تو ماشاءاللہ وہ کھلے رہیں گے جس کو ہم بیٹک کہتے ہیں ہمارے بیٹکوں میں امسائے آس پاس کے لوگ ماشاءاللہ بڑی بڑی فیملیز بھی ہیں جا کر بیٹھیں گے اور وہاں کرونا ٹرانسمنٹ ہو رہا ہوگا وہ کرونا گروں میں جا کر ٹرانسمنٹ کریں گے تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایس او پیس پہ عمل ترامت کیا جائے اپنی ذمہ داری محسوس کی جائے اور وہ ذمہ داری کے تحت جو زندگی کا ایک سلسلہ ہے اس کو بھی روان دبا رکھا جائے مزید ہم نے تو منڈیٹری ماسک ابھی ایک نوٹفیکیشن جاری کیا اور ایک ریسنٹ ایک نوٹفیکیشن ہم نے ایشو کیا کہ جتنے بھی سرکاری دفاتے رہیں ان میں سرکاری عملہ اور باہر کے لوگ کوئی بھی بغیر ماسک پہنے وہ انٹر نہیں ہو سکتا تمام آفیسز میں ہم نے سینیٹائزر کی سہولت فرام کر دی ہے اور اسی طرح وہ لوگ جو ایسو پیس پہ عمل درامت نہیں کرتے تو پھر قانون حرکت میں آ جاتی ہے اور اس کے تحت گزشتہ چار دنوں میں صرف ہم نے تین سو ستتر افراد اریسٹ کیے ہیں اور کل اریسٹ ہمارے بنتے ہیں چپیس ہزار سات سو لوگ اسی طرح وہ لوگ جن کو اریسٹ کرنے کے بعد وارننگ دے کر ریلیس کیا گیا تین سو بیاسی افراد چار دنوں میں ہم نے وہ اریسٹ کیے بعد ازاں ریلیس کیے اور کل بنتے ہیں سولہ ہزار لو سو اکانوے افراد فرام میڈ مارچ ٹو اپ ڈیٹ اسی طرح سات افراد کے خلاف ہم نے ایف آئی آر ریجسٹر کیے ہیں گزشتہ چار دنوں میں اور ٹوٹل آر سو ایک افراد کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئے ہیں اکتیس شاپس گزشتہ چار دن میں سیل ہوئے ہیں اور ٹوٹل گیارہ سو نینانوے شاپس اب تک سیل کیے جا چکے ہیں اسی طرح ٹھڑی دل ایک اور بہت بڑا ایشو ہے تقریباً بلوشتان کے بتیس ڈی سکس میں اس کی ایگزیسٹنس موجود ہے اور ان کے خلاف بلوشتان گورنمنٹ ہمارا اگری کلچر ڈپارٹمنٹ پی ڈی ای میں سپریز ہم کر رہے ہیں اس میں بہت ایریاز میں کمی آئی ہے کچھ ایریاز میں پاک آرمی کے تعاون سے جو ایریل سپری ہے وہ بھی شروع ہے اور مزید ہم نے گزارش کی انڈی ای میں سے کہ ایریل سپری کلیے جو جو ایلیکپٹرز ہیں اس میں اضافہ کیا جائے کیونکہ کل چیاسٹ ڈسٹکس پاکستان میں متاثر ہیں ٹھڑی دل سے اور اس میں صرف بتیس ڈسٹکس جو ہے آلموس یعنی ففٹی پرسنٹ وہ بلوشتان میں اور ہم نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ باقی صوبے اپنا انرجی اپنے وسائل ٹھڑی دل کیا تلف کرنے یا روکتام پہ خرچ کرنے کے بجائے چونکہ گیٹ میں بلوشتان ہے ایران کے رستے یہاں سنٹر ہو رہے ہیں تو اپنا انرجی یہاں لگا ہے اور انڈیا میں بھی بلوشتان کو فوکس کرے اور پانچ سے چھ ایریل سپری کے لیے ہمیں جو ہے ہلیکپٹرز درکار ہیں وہ اس حوالے سے بلوشتان گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں بلوشتان کے وہ لوگ جو گلف میں یا دیگر ممالک میں مقیم ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں خصوصاً گلف میں اس وقت ڈائی ازار سے زائد بلوشتان کے لوگ وہاں پہ مقیم ہیں اور ان کو بہت مشکلات کا سامنا ہے کہ ڈائریکٹ کوئٹرہ یا بلوشتان کے کسی ائرپورٹ پہ وہ لینڈ نہیں کر سکتے تو یہ نسی سی کی میٹنگ میں ہم نے گزارش کی ہے پرائی منسل صاحب نے یقین دانی کر رہی ہے ہمیں امید ہے کہ بہت جلد کوئٹرہ کے لیے جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں خصوصاً گلف کنٹریز کے اس کا آغاز کر دیا جائے گا اسی ایک مہینے میں جیسے میں نے ذکر کیا ویٹ چونکہ ہمارا فوکس ہے کہ فوڈ شارٹریج کتھن اونے ام نہ دیں اور اس حوالے سے اب تک چار لاک بیکس جو ہے وہ ہم نے پروکیور کر لی ہیں پرچیس کر لی ہیں انشاءاللہ یہ بھی ہم پرچیس کریں گے اور فوڈ شارٹریج اس وقت بلوستان میں کسی ایک کموڈریٹی کی بلکل بھی نہیں ہے جو پرائسز ہیں وہ کنٹرولڈ ہیں بیلنسڈ ہیں اور وہ لوگ جو نے انہوں نے زخیرہ اندوزی کی کوشش کی وہاں پر ریڈ بھی ہوئے کافی لوگوں کو ہم نے ارائس ارائس بھی کیے اور دکانوں میں راست دام کے نام سے ہمارا ایک ایپ ہے کہ کوئی بھی شخص جب کسی شاپ میں جاتا ہے اور جو پرائس کنٹرول کمیٹی کی لسٹ ہے وہ آویزہ نہیں تو لوگ اس ایپ پہ اپنا کمپلینٹ درج کر سکتے اور اس کمپلینٹ کی بنیاد کو اس شاپ کے خلاف پھر کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے بہت شکریہ دیکھیں خدشات تو موجود ہیں دیکھیں نائنٹی سکس سے آپ کا ڈراؤٹ کا ایک پیریٹ شروع ایک تو پانی کی کمی ہے آپ کے بہت سارے باغات خوشک ہو چکے ہیں لائیو سٹارک آپ کی تباہ ہو چکی ہے موجودہ گورنمنٹ ہر حوالے سے ہم نے کوشش کیا ہے لائیو سٹارک اسٹرنیشنل ایکسپو آپ کو یاد ہوگا اگریکلچر میں بھی ہم کام کر رہے ہیں ابھی مسکت پر ایران سے یہاں آ رہا ہے اور اس کو تلف کرنے کے لیے روکتان کے لیے ہم تو برپور اقدامات کر رہے ہیں ابھی لگائیں گے کوئی فائدہ نہیں گیٹ وی یہاں ہیں یہاں آپ وسائل لگائیں ٹڈی دل کو آپ روکیں باقی صوبوں میں لازمی بات ہے لوجیکل بات ہے نہیں پہنچے گا تو وہاں پر آپ روکنے کی کوشش کریں گے یہ نہیں رک سکے گا لیکن ظاہر ہے اتنے جو باغات متاثر ہوں گے فوڈ شارٹیج کا فیوچر میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ بھی کنٹرول کر رہی ہے آپ کے خدشات جو ہیں وہ بجا ہے بلوستان گورنمنٹ برپور کوشش کر رہی برپور اقدام کر رہے ہیں اور ہم ایسا آپ کے ساتھ ہم ڈیٹا بھی ڈیٹیل بھی شیئر کرتے ہیں مزید بھی ہم تین لاکھ لیٹر جو پیسٹی سائیڈ ہے وہ ہم پروکیور کر رہے ہیں اور پورے بلوستان میں جہاں ٹڈی دلیں اس کے خلاف سپریک کریں گا اور بجٹ کی تیاری ہماری تقریباً آخری مرائل میں ہے ایٹینت کو انشاءاللہ بجٹ پیش ہوگا لازمی بات ہے جو معیشت ہمارا متاثر ہوا ہے بی آرے کی ہمارے اپنے ٹیکس ایشن تقریباً ڈیڈر اپ اس میں بہت سیکٹر ہم نے ایگزیم کیے تھے اس میں بھی نقصان ہوئے ہیں فیڈل گورنمنٹ کے پاس بجٹ آپ نے دیکھا فیڈل پی ایس ڈی پی بھی آٹھ سو سے کم ہو کے چھے سو پچھاس سرب تک پہنچا تو معیشت کو تو پورے دنیا میں نقصان ہوئے ہیں پاکستان میں بھی نقصان ہوئے ہیں بلوشتان کے بجٹ میں بھی اس کے اثرات ہوں گے لیکن این ایف سی میں ایک بلیسنگ ہے بلوشتان کے لیے کہ پچھلے دفعہ جو ہی فینانشل ایئر شروع ہوا اور جو تخمینہ لگایا ہے یا تب کل ٹیکسیشنگ کا اب وہ کلیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اس تخمینہ کی بنیاد پہ بلوشتان کو نائن پوائنٹ زیرو نائن پرسنٹ کی بنیاد میں فیڈل گورنمنٹ اس کا حصہ دینے کا پابند ہے تو اس کی بنیاد میں ہمیں تو پچھلے سال پورے ملے اس سال چونکہ اورال جو ٹیکس کلیکشنگ کا جو تخمینہ ہے جو ٹارگٹ ہے اس میں کمی نظر آ رہی ہے تو اس سے ہمارا نیکسٹ این ایف سی میں اس سال تھوڑا سا کم ہوتا ہوئے نظر آ رہے ہیں پچھلے سال سے ہمارا بجٹ جو ہے ظاہر ہے مجموعی طور پر وہ کم ہی ہوگا لیکن کوشش ہم کر رہے ہیں خصوصاً ایلت ایڈوکیشن سوشل سیکٹر اس کو فوکس رکھیں گے اور پچھلے ہمارا بجٹ سوشل اورینٹڈ بجٹ تھا اور یہ جو بجٹ ہوگا یہ ایلت اورینٹڈ بجٹ ہوگی پچھل کا مسئلہ دیکھیں فیٹرل منسٹری آف پیٹرولیم کی زیوداری ہے ہم نے ان کو لکھا بھی ہے سی ایم صاحب نے ٹیلی فون کے رابطہ بھی کیا ہے اور پورے ملک میں یہ ایشو ہے ہمارے جو جو ٹسٹک ایڈمنسٹریشن ہیں وہ ریڈ کر رہے ہیں بعض پیٹرل پمپس پہ وہ مکس کر کے پیٹرل بیچتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وی پاور پیٹرل کی قیمت بھی وہ نارمل پیٹرل بیچ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے سیمپل لیے اور چیک کر رہے ہیں کہ واقعی وہ وی پاور ہے یا نارمل ہے اس طرح ان کے خلاف بھی ہم نے کچھ کاروائی کی اور مزید بھی کریں گے یہ اورالک ملکی سطح کا ایشو ہے ہم نے ان کو لکھا ہے اور امید ہے ظاہر کرتے ہیں کہ بہت جلد اس مسئلے پہ بھی کابو پا لیں گے سمارٹ لاگ ڈان اگر آپ عوام سے پوچھیں یا آپ لوگ کی کیا رہے ہیں عوام کیا کہے گی کہ لاگ ڈان سٹکٹ ہو یا سمارٹ ہو ریلیکسیشن ہو یا لوگوں کو گھر میں بٹھائے جائے آپ کیا خیال ہو موسٹ آف دی پیپل آپ کے لوگ یہی کہیں گے کہ سمارٹ لاگ ڈان بلکہ مزید ریلیکسیشن کیا جائے تاجر تنظیموں کا پرائیٹ اسکول وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ سکول بھی کول دیے جائے بچوں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈالا جائے بھلے ان کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان اس سے انکر لہینا دینا نہیں اسی طرح کچھ سیکٹر چونکہ بند ہیں شادی آل ہیں کچھ اس طرح کے سیکٹرز ہیں وہ آئے روز رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شادی آل بھی کول دیں حالانکہ ہم تو چاہتے ہیں بلوستان گورنمنٹ کس سے ایکانومی بھی بہتر ہو اور بزنس فرینڈلی ہمارا ایک سٹرٹیجی ہے ہم نے تو ریسٹرانٹس پورے ملک میں نہیں کھلے تھے ہم نے نوٹفائی کیا لیکن آپ نے دیکھا کہ اس نوٹفیکیشن کی فوری بعد جو بیڑ کی شکل جو لوگ سامنے آئے ہیں اور ایس او پیس کا خیال نہیں کر رہے تھا اور اس میں ایس او پیس کیسے لیے زیادہ خیال رکھا جائے گا کہ پلیٹ ہیں گلاسیز ہیں کب اس پہ کرونا لگتا ہے اور آپ کے جب وہ آن سے ٹچ ہوگا تو ڈائریکٹ آپ کرونا لے رہے ہوں تو وہ ہم نے جب دیکھا کہ ہمارے لوگ ابھی تک اس بابت تیار نہیں ہے ہم نے فورا وہ نوٹفیکیشن وڈرا کیا اور اسی طرح اگر ہمارے لوگ سمارٹ لاکڈاون کے جو ایس او پیس ہیں اس کو فالو نہیں کرتے تو جیسے ایک ہی نوٹفیکیشن میں ہم نے وڈرا کیا تھا ریسٹرانٹس کو جو سہولت پہنچائی تھی وہ اسی طرح سمارٹ لاکڈاون کو ایک ہی نوٹفیکیشن میں وڈرا کر کے اور اس ٹک لاکڈاون میں کنورٹ کر سکتے ہیں اب بلوچتان گورنمنٹ کل اس پر فیصلہ کرے گی کہ مستقبل میں ہم اس میں ایکسٹینشن کرتے ہیں اس میں کوئی امینمنٹ کرتے ہیں یا اسی طرح اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں جو بھی صورت ہوتی ہے انشاءاللہ خلاب کے ساتھ شیئر کریں گے جی جی میں میں نہیں کیا تھا اور اس پیکج کے لیے جو ہے جو ایلت ایڈوائزری بورڈ ہے یہ چونکہ ہم نے ڈیسیشن لے لیا تھا ایلت ایڈوائزری بورڈ وہ پورا اس کو پراپر پلان کر رہی ہے اور اس میں ہم ماسکیٹو کٹ بھی چونکہ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ماسکیٹو سے بھی لوگوں کی روکتام ہو تو اس میں ایک آتھ دن لگ رہے ہیں بہت جلد انشاءاللہ یہ شروع ہوگا اپنے فیڈل گورنمنٹ این سی سی کی میٹنگ میں وزیراعلا بالوستان جام کمال صاحب نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ ہمارے جو لوگ پسے ہوئے ہیں اگر لاور کراچی اسلام آباد ائرپورٹ پر پشاور ائرپورٹ پر انٹرنیشنل فلائٹ لینڈ کر سکتے ہیں تو کوئٹا ائرپورٹ پر کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہمارے وہاں پر لوگ پسے ہوئے ہیں ان کو تکلیف ایک کال کرتے ہیں رابطے میں ہمیشہ ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں نے بلکل لا وارث چھوڑ دیا ہے تو ان کا بالکل یہ ایک وجہ جسٹیفائیڈ ان کا ایک ڈیمانڈ ہے ان کا حق ہے ان کا رائٹ ہے کہ کوئٹا انٹرنیشنل ائرپورٹ موجود ہے اپنے ائرپورٹ پر ان کو لینڈ کرنا چاہیے اپنے گھر یہاں سے جانے چاہیے عوام کو ویسے پتا ہے کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے بلوستان کے عوام کو خصوصاً اس وقت پتا چل گیا جب لاکڈاؤن کے دوران بلوستان گورنمنٹ اپنے لوگوں میں ہم راشن تقسیم کر رہے تھے ہر ایک ظلے میں ہر ایک تحصیل میں اور ووٹرز جو ہے اپوزیشن کی ایم پی ایس کو وہ ڈونڈ رہے تھے کہ وہ کہاں چلے گئے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں آپ سب جانتے ہیں اور ان ایشیوز پہ گیس کا جب ایشیو آیا شارٹیج کا یا پریشر میں کمی کا تو ہم فیڈرل گورنمنٹ سے اتجاج کرتے رہے ہم فیڈرل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ بھی کرتے رہے گزارشات بھی کرتے رہے آپ کے سامنے میں آذر ہو کے یہ تمام مطالبات پیش کرتا رہا اپوزیشن کا کسی ایک ایم پی آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ آکر عوامی کسی مفاد میں ایسی کوئی بات کرتے ہو میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا بہرحال آپ سمجھ جائیں کہ جون ہے اور جون میں پی ایس ڈی پی میں میکسیمم عصہ ڈالنے کا اور روایتی انداز میں کہ چھوٹی سی گلی چھوٹا سا محولہ اپنا کانسٹیچوئنسی اور اس میں اکثر پیسے ضائع ہو جاتے ہیں پراپر کام ہوتا بھی نہیں ہے ہم نے تو میگا پروجیکٹس فوکس رکھا ہے ہم نے تو بلوچتان کو بنانا ہے ہم نے ارے ایک ظلے کو بنانا ہے ایک پنجا کانسٹیچوئنسی میں ایک کانسٹیچوئنسی آپ بتائیں گزشتہ بجٹ میں اور آنے والے میں میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو نظرانداز ہوا ہو ایک ظلہ بتائیں جہاں دو عرب سے پونے دو عرب سے کم کے سکیمات گئے ہوں کوئی ایک ظلہ آپ بتائیں اپی سی سی کی میٹنگ میں وزیراعالہ بلوستان جام کامال صاحب نے جب آرموست ففٹی پرسنٹ ہمارے سکیمات نکال دئیے گئے انہوں نے واک آؤٹ کیا زہر ملیدی صاحب نے واک آؤٹ کیا اور اسی دن اس احتجاج کا پرائم منسٹر نے نوٹس لیا اور اسی دن سی ایم صاحب کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی اور کمیٹمنٹ کی کہ کوئی ایک بھی سکیم جو ہے وہ دیلیٹ نہیں کیا جائے گا دور اس قبل ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا سی ایم صاحب کا سولہ سترہ پرسنٹ جو ہے بلوستان کا شیئر بنتا ہے آٹھ سو پچاس عرب کے ہمارے سکیمات ہیں کچھ ایسے سکیمات ہیں جو چھوٹے ڈیمز ہیں ٹرانس فارمرز ہیں بجلی کی اس طرح کے کوئی منصوبے ہیں پرائم منسٹر صاحب یہ کمیٹمنٹ کی ہے کہ بجٹ کے بعد بھی وہ سپیشل ایک پیکیج کے تحت وہ بلوستان گورنمنٹ کو جو اکومیڈیٹ کرے گی ہمارے جو ٹوٹل ہماری خواہش ہے کوئی فورٹی فور نئی مزید اس کیمات جو سی ایم صاحب نے سجیسٹ کی ہیں ان میں کچھ ڈل گئے اور مزید پرائم منسٹر صاحب کی کمیٹمنٹ ہے کہ اس کو فیڈل پی ایس ڈی پر گائیس صاحب بنائے گا اور بلوستان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا اور پیارٹی دی جائے گی کمیٹمنٹ کی ہے پرائم منسٹر صاحب کی کمیٹمنٹ کو ہمیں یقین ہے کہ وہ پورا کریں گے اس کو آنر کریں گے پہلے بھی اپنے کمیٹمنٹ کو آنر کرتے رہیں اور ابھی بھی ہمیں امید ہے انشاءاللہ سب دو دن ٹیلی فون پہلے جو بات ہوئی دو دن تھے اس پہ جو کمیٹمنٹ کی گارنٹی ہے کہ وہ اپنی بات گارنٹی دے کہ یہ تو پرائم منسٹر صاحب نے جب کہا ہے گارنٹی ابھی ملک کے بائیس کروڑ عوام کے وزیراعظم ہیں ایک وزیراعظم صاحب کے ساتھ انہوں نے ٹیلی فون ایک رابطے میں بھی کمیٹمنٹ کی ہے میٹنگ میں بھی اور اس میٹنگ میں سی ایم صاحب کے ساتھ ہماری جو پارلیمنٹ گروپ ہے وہ سب دے سب کے سامنے کمیٹمنٹ کی ابھی بھی ہمیں امید ہے کہ وہ اپنا کمیٹمنٹ پورا کریں گے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ کمیٹمنٹ پورا کریں بارال ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پرامیٹمنٹ صاحب اپنا امید بھونوں نے کمیٹمنٹ کی اب پورا کریں گے